موسیقی آزاب نوزین تلگرہ ایک فرس پہ آپ کے استقبال ہے میں ہوں حسان عرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہم سرخیوں پر موسیقی تاریخی مکہ مسجد میں رمضان کے پہلے جمعہ کا روح پر اور منظر فرزندہ نے توحید کی بڑی تعداد نے ادا کی نماز جمعہ تلگرہ حکمت ذریعی کسانوں کے ساتھ ڈائری کسانوں کی بھی ترقی اور بہبوت کے کر رہی اقدامات میکنگ ڈائری اپورچنیٹیز کے ذریعنوان منقضہ کونفرنس سے وزیر داخلہ محمد محمد علی کا خطاب مشرق یوکرین کے ٹرین سٹیشن پر راکٹ حملے پینتیس افراد حلاق سو سے زائد زخمی زیلنسکی نے کہا روز جنوبی طریقے سے شہری آبادی کو کر رہا ہے تباہ اور اسرائیل کے ساحلی شہر تلعبیب میں مسلح تصادم میں دو فراد حلاق متعدد مقامات پر گولہ باری کے باقیات اسرائیلی پولیس نے دہشت گردی سے کیا تابع اور تحریک ادم اعتباد پر ووٹنگ کے بعد نئے حکومت کی تشکیل کا کاکہ تیار سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو کیا بحال وزیراعظم عمران قان کے قلاف تحریک ادم اعتباد پر ووٹنگ کا دیا حکم اتر پردیش میں قانون ساز کانسل کی چھتیس سیٹوں پر ہفتے کو گوٹنگ بار اپریل کو ہوگی گنتی الیکشن کمیشن نے تیاریاں کی وہ کمبل اور اب قبر تفصیل سے تلنگانہ بھر میں کسانوں سے ان کے اناج کی خریداری کے مطالبے کو لے کر شدت پیدا ہو گئی ہے اور تلنگانہ بھر کے مختلف ارکان اسمبلی وزراء اور دیگر انجیوز تنظیمیں وغیرہ نے مل کر احتجاج منظم کیا اور سیاح پر چم لہرائے تلنگانہ بھر میں مرکز کے قلاف برہمی دیکھی جا رہی ہے چنانچہ وزیر ٹرانسپورٹ پی اج اکبان نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ میں اناج کی خریداری میں امتیازی سلوک کر رہی ہے جمعہ کو وزیر اج اکبان نے سیاہ جھنڈیوں کے ساتھ ایک بڑی بائیک ریلی میں حصہ لیا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مرکزی حکومت خود تلنگانہ اناج سے اناج خریدے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت دھان کی خریداری کی بات کر کے کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ کسانوں کو گمراہ کرنے کے قلاب بی جے پی کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے خبردار کیا کہ مدی حکومت مول چاول کے رام پر کسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں انہوں نے کہا کہ جب تک کسانوں کے طے مرکزی حکومت کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا جد و جہد نہیں رکے گی اج اکبان نے کہا کہ مرکزی حکومت کے رویہ کی وجہ سے تلنگانہ کے کسانوں کو سڑکوں پر آ کر تشویش کا اظہار کرنا پڑا ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے دائری سنت کو ایک منفرد سنت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم جس طرح بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح جانوروں کی نگہ داشت پر بھی توجہ مرکز کرنی ہوتی ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت زرعی کسانوں کے ساتھ ساتھ دائری کسانوں کو بھی ترقی اور بہبود کے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے وزیر افضائش و اوشیان تلسنی سریبا سیادوں کی ستائش کی جو دائری کے شعبے پر توجہ مرکز کرتے ہوئے اقدامات کر رہے ہیں وزیر داخلہ ملکنگ دائری اپورچنیٹیز کے ذریعنوان منقضہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر دائری نمائش کا بھی احتمام کیا گیا ملکنگ دائری نمائش کا بھی احتمام کیا گیا اور ایرانی چائے بہت مشہور ہے وہ ایرانی چائے بن دیا تو یہ بھائیس کے دل سے بن دی تو ڈیری فارم سے نیکس تین پہ ہم بہت فائدہ ہوا اس کی ہے ہمارے سی ایم صاحب نے ایک دلیت بددو اس کی ملائی دلیتوں کے لیے ہر فیملی کو دس لاکھ روکے دے رہے ان کے لیے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے پہ ہماری ایریوریس میٹی بیشن ساہب ترہ سانی سینڈا سہانی صاحب بہت اچھا بن mira دا کر سکتے کیونکہ خوبہ بہت ع BBQ چاہتی ہیں ابھی بتایا گیا کیا ہمارے پاس تکیسوں پرشنم Mr. move to prevent موسیقی اردو زبان کی اہمیت قیامت تک کب نہیں ہوگی بشرتے کہ اپنے گھروں میں اردو کے ماحول کو زندہ رکھیں اور اپنی اولاد کو اردو زبان لکھنا پڑھنا سکھائیں ان قیالات کا ادھار ریاستی وزر داخلہ بحمد محمود علی نے باغ عمام واقع ابوالکلام آزاد ناشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ میں منقلہ نادر و نایاب خورانی نسخوں کی نمائش تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس انسٹیٹوٹ کی اہمیت غیر معمولی تھی جس میں تیس ہزار سے زیادہ نایاب و نادر کتابیں موجود تھیں جن میں غیر معمولی مختوتات بھی شامل تھے مگر کتابوں کی صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کئی کتابیں نہ کرا ہو چکی ہیں فیلال کتابوں کی تعداد تیرہ ہزار تک محدود ہو گئی ہے انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو باقی کتابیں بھی قدم ہو جائیں گی وزیر داخلہ نے کہا کہ ابوالکلام آزاد ناشنل ریسنچ انسٹیٹوٹ میں عدبی و مذہبی سمیناس سمپوزیم ورڈ شاپس اور محفیل ملقب کی جاتی ہیں وہ نے کہا کہ وقت کا تقاضی ہے کہ اپنی تحذیب و ثقافت کو محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو یاد رکھنے میں آسادی ہو سکے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے ابوالکلام آزاد ناشنل ریسنچ انسٹیٹوٹ کے ذمہ داروں کو تیخن دیا کہ حکومت کی جانب سے ممکنہ تاؤن کیا جائے گا محفوظ کریں ہم کو ترخی کے محفوظ نہیں دیتے وگر ہم لوگ کو خاص با سا ہماری زبان پر کرنا چاہیے ہم لوگ دیکھتے ہیں بارسہ پر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پر بڑے بڑے لوگوں سے جڑا کرتے ہیں زبان کا استعمال ایسا کرتے ہیں لوگ دیت دورہ کے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری زبان سب سے پہلے ہماری اخلاق حسنگا سے ہم پیران سے پاک کرنا چاہے ہیں اکم سو پاک کرنا چاہے ہیں لیکن ہم لوگ بہت ترخی کر سکتے ہیں اسی بات کو نہیں ہے بارسہ پر کنی ہے ضرور آپ کی تو دینٹ دنسان سنان کا دے گناہ چاہے ہیں سابرہ پر میں کوروان میں کو رایتا کیا تھا بارسہ پر بڑے چاہتا ہوں بارسہ پر بابی ایمتیاس صاحب جنگا کچھ دن کے بعد آ رہے ہیں بیٹ کے اس کی دینٹ میں کیا کرنا چاہے دینٹ دیں ضرور دینٹ کو دینٹ دیں من پر فرد بڑتا ہے کیونکہ کس کے نام سے انہار آئے ہیں ہمارے بہت ترخی کرنا چاہے ہیں از این جنگ کی آزار میں بہت بہت زندگی دیں ٹھائی گئے ہیں ہمیں کی اٹھ کے نام سے جوپنگ پاک کرنا چاہے ہیں مہاں ایسر چسٹسٹی والے لوگ یہاں کی کتابوں سے اس پر ہوتا نہیں کریں گے کہ ہمارے بڑتا سکھی بات کیاکہ میں وہاں کے ساتھ درہو اس ماملے میں ہمارے ایمتیجن ساپکار درہو کی موسیقی 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 شہر کی تاریخی مکہ مسجد میں ماہ رمضان میں دو سال بعد جمعہ کے موقع پر روح پرور منظر دیکھا گیا مسلیوں کی دور دور تک صفیں دیکھی گئیں تاریخی مکہ مسجد کے ہاؤس پر مسلیوں کی جانب سے وضو اور ہاؤس میں فاؤنٹین کا خوبصورت منظر یہاں کی رونک کو دوبالہ کر رہا تھا خطیب مکہ مسجد مولانا حافظ رزبان قریشی نے قدب جمع دیا اور نماز جمع کی امامت کی مسلیوں کی سہولت کے لیے شامیہ نے بھی نصب کیا گئے تھے فرزندان توحید نے بڑی تعداد میں نماز جمع آدھا کی اور بارگاہ الہی میں رکھت انگیز دعا پی کی حلقہ سملی حسن آباد کے مختلف موازیات اور منڈلوں میں ریاستی برس اختیار ٹی آر اس پارٹی قائدین کے جانب سے مرکزی حکومت سے تلنگانہ کے کسانوں کی دھان کی فصل کو خریدنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی بائیک ریالی منظم کی گئی اور اپنے اپنے مکانات پر پارٹی قائدین اور کارکروں نے بطور احتجاج سیاہ جھنڈیاں لہرائیں حسن آباد ٹاؤن میں صدر ٹاؤن کمیٹی محمد عبدالوہاب انور کی خیادت میں ٹوویلر بائیک ریالی منظم کی گئی جس میں مقامی رکنہ اسمبلی وی ستیش کمار صدر بلدیا رجیتہ بنکٹ نائب صدر اے انیتہ سریباس ریڈی بوجو رامہ دیوی رو اندر کلپنا سریباس اور دیگر قائدین موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ستیش کمار رکنہ اسمبلی حسن آباد نے کہا کہ ریاست تلنگانہ دھان کی پیداوار میں ملک کی دوسری بڑی ریاست ہے جہاں لاکھوں خاندان دھان کی کاشتکاری کے ذریعے گزر بسر کرتے ہیں مرکزی حکومت محض کارپریٹ اداروں کے اشاروں پر دھان نہ خریدنے کا اعلان کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے کسانوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے جس کا قبیہ ازہ آنے والے دنوں میں مرکزی حکومت اور بی جے پی کو بھگت نہ پڑے گا مرکزی حکومت کے جانب سے ریاست تلنگانہ کے کسانوں سے موسم قریف میں اگائی گئی دھان کی فصل کو نہ خریدنے کا اعلان کرنے کے خلاف فوری دھان کی خریداری کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی کے جانب سے بڑے پیمانے پر جہاں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے وہیں مختلف سیاسی مختلف پارٹی قائدی نے سیاہ پر چمد لہرانے کا سلسلہ جاری رکھا مولانا محمد عبدالقدید رزوی القادری نے اپنے مکان پر سیاہ پر چمد لہرانے کر مقامی رکن اسمبلی ویستی کمار کی ماں پر احتجاجی مظاہرہ کیا متعدد مکانات پر سیاہ پر چمد لہرانے گئے تھے کریم نگر میں ٹی آر ایس قائدین نے کارگزار سرد کے ٹی آر کی ہدایت پر مرکزی حکومت کے خلاف منقضہ احتجاج کے حصے کی طور پر سیاہ جھنڈیاں لہرانے ٹی آر ایس کے قائدین نے اپنے گھروں میں بھی سیاہ پر چمد لہرانے اس موقع پر ٹی آر ایس لیڈر سید نعیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکز کی جانب سے تلنگانا کے کسانوں کی دھان کی خریدی نہ کرنے پر سخت تنقید کی اس موقع پر مولانا حسن علی موین بھاسکر اور قدیر موجود تھے ٹی آر ایس کے ذلہ صدر اور رکن اسمبلی بٹھر لڈی نے کہا کہ بزیرالہ کسیار کے خیادت میں تحریک اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک تلنگانا میں اناج کا آخری دانہ نہیں خرید لیا جاتا انہوں نے مرکز کی جانب سے مرکز کی بی جے پی حکومت پر تنقید کی کہ اگر تلنگانا کے کسانوں کی بہتری ہو رہی ہے تو وہ آنکھیں بند کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت علاقے کے کسانوں کو نقصان پہنچانی کے نیت سے اناج نہ خریدنے پر اٹل ہیں لیکن ہم بھی حکومت کے اس رویے کے خلاف آخری دم تک احتجاج کریں گے مرکزی حکومت کا شکریم جو ہے جو ہے پڑکشن کرے کتو میں پڑکشن کرے جانو جانوڑیوں میں پڑکشن کرے اس کو امیدے جو ہے آپ کریدہ بول کے خلانگانا پڑک کرے آگے تو پورا جو ہے گرید سکر جو ہے ہمیں سٹارٹ رکھیں گے کیسٹائی کرتا لگ سٹارٹ رکھیں گے اور خلانگانا کے ہر گاؤں میں جو کریں گے آج جو ہے پچھلے چار دن سے خاص کار روز ایک کار کرو کر رہے ہیں آج منصفارٹی میں ہر منصفارٹی میں بائی کریلی نکال کے چلنگانے کے ہر مرس پارٹی میں کارکر ہو کر رہے ہیں آپ کو مارگ ہونا چاہیے آپ جل سے جل آٹر دیو کیونکہ پیسے آپ کی کنٹرل میں سٹیٹ گورنمنٹ کنٹرل نہیں ہوتا بہنسہ کے ایس پی کرنکھرے نے کہا کہ لوگوں کو تہوار پر امن طریقے سے منانا چاہیے زلہ ہیڈکوارٹر کے مدھول میں واقعی پولیس ٹیشنوں میں جمعہ کو نئے استقبالیہ حال کا افتتہ انجام دینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سری رام نومی اور رمضان کے تہوار پر امن طریقے سے منانے چاہیے انہوں نے کہا کہ سب ڈیویجن کے تحت ہر تھانے میں استقبالیہ حال بنایا جائیں گے تاکہ تھانوں میں آنے والے شکایت کنندگان کو پریشانی نہ ہو اس موقع پر انہوں نے انتباہ دیا تاکہ خانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو بخشان نہیں جائے گا مدھول پولیس ٹیشن میں یہاں پہ ریسٹیشن سنٹر کا انویوریشن کیا گیا اس کے اندر یہاں پہ مدھول انسپیٹر انہوں اور مدھول ایس آئی کے قروع پر دی اور باہت ساتھ میں ایس آئی جن کانسٹیبل کے کنٹیویشن کے دور یہاں پہ مدھول میں ایک ریسٹیشن سنٹر یہاں پہ شروع کیا ریسٹیشن سنٹر کا پرپس ہے تاکہ جو بھی یہاں پہ لوگ کوئی پہ آتا ہے کوئی بھی گیویشن سنٹر لے کے آتا ہے تو ان کے پوپرلی ایمیجر سرویس اکھی بھی ہم سرکزیلیو بھی دی جائے ان کے پوپرلی بیٹنے کے لئے جگہ ملے اور ان کے ساری گیویشن سنٹر ایٹریس ہو اسی سارت سے پورے بہنسا سبیویشن میں سارے پولیس ٹیشن میں ہم انپیویشن بیلد کر رہے ہیں جیسے کی بیٹنگ روم ہو پریسٹیشن ہو سیکشن انچارج کے لئے روم ہو یا باقی بھی جو سمال گارڈن ایکٹیویز ہو روڈز کنسٹرکشن ہو پوٹرز ہو اس کے بارے میں ہم ڈیولپنٹ کر رہے ہیں تو میں سبھی لوگوں پولیس کی طرف سے پورا پوپرلی کیا جا رہا ہے ساتھ میں میں سبھی میری پرویسٹیشن کے زلے نارائن پیٹ میں تحصیل دار جگن اور سینئر سٹنٹ آئرکن نارائن پیٹ زلے کے مارکال زاؤن کے راکنڈا گاؤں کی خاتون کی وراثت میں زمین کے لئے رشوت مانگنے پر ایسی بی اتداروں نے رنگے ہاتھوں میں رفتار کر لیا متاثرہ نے بتایا کہ صندیر رانی نامی خاتون نے اپنے نام پر وراثت ملنے والی زمین کے حصول کے لئے تحصیل دار سے درقاس دی اور نو ماہ سے وہ دفتر کے چکر کاٹ رہی تھی حیدرباد کے رامنتاپور علاقے میں پیش آئے خوفناک سڑک خاصے میں بیوی برسر موقع حلاق اور شہر شدید زخمی ہو گیا رامنتاپور چرچ کے سامنے یہ سڑک خاصہ پیش آئے دونوں میان بیوی ایکٹیوہ پر جا رہے تھے کہ ایک دودھ کی وین کی زد میں آگئے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور باقی کی تحقیقات کا غاز کر دیا الوال پولیس حدود میں تیذر افتار کار کی زد میں آ کر کم سین برسر موقع حلاق ہو گئی یہ واقعہ الوال کے وجرہ انقلیو میں پیش آئے سر میں شدید چوٹ لکنے سی لڑکی برسر موقع حلاق ہو گئی جیسے ہی زوددار آباز آئی تو مقامی لوگ دھنوشا کو اس کے والدین کے ہاتھوں بےہوش پڑی دیکھ کر حیران رہ گئے لڑکی کے والدین اور اہل قانہ زاروقت آر رہے تھے مقامی لوگوں کے مطابق دھنوشا کے والدین ونگٹ اور شعبہ محب نگر سے روزی روٹی کے لیے البال آئے تھے اور ان کی دو سال کی بیٹی دھنوشا بھی ان کے ساتھ تھی جو حادثے کا شکار ہو گئی مشرقی اوکرین کے شہر کرامو توش کے ایک ٹرین سٹیشن پر راکٹ حملے میں کمس کم پینتیز افراد دھلاک ہو گئے جبکہ شہریوں کا انقلہ جاری تھا سرکاری ریلوے کمپنی نے بتایا کہ مشرقی اوکرین میں ایک روسی راکٹ حملے میں کمس کم پینتیز افراد دھلاک اور سو سے زائز زخمی ہو گئے جب شہریوں کو ملک کے محفوظ حصوں کی طرف منتخل کیا جا رہا تھا یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے راکٹ حملے کے بعد روس پر سخت نکتچینی کرتے ہوئے کہا کہ روس جنوری طریقے سے شہری آبادی کو تباہ کر رہا ہے یہ ایک ایسی برائی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور اگر اسے سزا نہ دی گئی تو یہ کبھی نہیں رکے گی برطانیہ نے روسی صدر ولادمیر پوتین کی بیٹیوں کو پابندیوں کی فرس میں شامل کیا جو امریکہ کے اقدام کی آئینہ دار ہے فرانسیسی صدر ایمان المیکرون نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ روسی افواج آنے والے ہفتوں میں یوکرین کے مشرقی ڈونباس علاقے بھی اپنے حملوں میں تیزی لائیں گی جس کے نتیجے میں قیف کے خریب شہریوں کے خلاف مظالم کی اطلاع کے بعد مزید مشکل مناظر پیدا ہوں گے اسرائیل کے ساحلی شہر طلبی میں جمرات کی شب مسلح تصادم میں کمس کب دو افراد حلاق ہوئے اور آٹھ دیگر زخمی ہو گئے اسرائیلی حکام نے یہ اطلاع دی ہے طلبیب کے ایچل وف اسپتال نے یہاں جاری ایک بیان میں اسپتال لائے جانے کے بعد دو افراد کی موت کی تصدیق کی پولیس کے ترجمان علی لیوی نے کہا کہ دیجنگ اوف سٹریٹ پر متعدد مقامات پر گلہ باری کا واقعہ دہشتگردانہ حملہ تھا یہ طلبیب کی مصروف ترین گلیوں میں سے ایک ہے یہاں بڑی تعداد میں کیفے اور بار ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس کا خیال ہے کہ بندوق بردار مفرور ہیں اور سیکلو پولیس اہلکاروں مشمول بارڈر پولیس فورسز نے پورے شہر میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہیم شروع کی ہے انہوں نے طلبیب شہر کے باشندوں سے اپیل کی کہ وہ گھر کے اندر ہی رہے اور باہر اس صبح زلزلے کے تیز جھٹ کے محسوس کیے گئے جینر تھویک نیٹورک سینٹر کے مطابق تائیوان میں پینٹنگ کاؤنٹی کے قریب زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ تین درج کی گئی سی ای این سنگرانی مرکز نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز اکیس اشاریہ چھ سات دگری شمالی ارزو الولد اور ایک سو اکیس اشاریہ سی فر سی فر ڈگری مشریخی طول الولد پر دس کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا پاکستان میں متحدہ پوزیشن نے عمران قان حکومت کے خلاف ہفتے کو ہونے والی تحریک عدم اعتباد کے بعد نئی وفاقی حکومت کی تشکیل اور نئے وزیراعظم کے انتقاد پر ابتدائی باتشیت کو حتم شکل دینے کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا اور وزیراعظم عمران قان ان کے خلاف تحریک عدم اعتباد پر ووٹنگ کروانے کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتباد کو روکنے کا اقدام غیر آئی نہیں تھا متحدہ اپوزیشن نے کہا کہ تحریک عدم اعتباد کے بعد اعتباد ان کے حق میں جائے گا اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کی مناسب نمائندگی کے ساتھ نئی وفاقی حکومت بنائی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ نئی حکومت کی مدت کم از کم چھ ماہ یا ایک سال ہونی چاہیے اس دوران انتقابی اصلاحات اور احتساب سے مطالق دیگر اہم قوانین پاس کیے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عام انتقابات کے نقاض سے قبل حلقوں کی حد بندی مکمل کرنے کے لیے مکمل وقت دیا جائے گا نئے وزیرعظم کے لیے اپوزیشن کے امدوار نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈار شہباز شریف حلف اٹھانے کے بعد اپنی متوقع حکومت کی ترجیحات کا اعلان کریں گے جس میں مہنگائی پر قابو پانے اور ملکی کرنسی کی قدر میں کمی کو روکنے کے لیے معاشی پالیسی بنانا شامل ہے عدر پردیش میں قانونساز کاؤنسل کی چھتیس سیٹوں پر ہفتے کو ووٹنگ ہو گئی الیکشن کمیشن نے کل صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک ہونے بالی موٹنگ کے لیے تیاریاں پوری کر لی ہیں موٹنگ کے بعد بارہ اپکل کو رائش شماری ہوگی کمیشن کے افستران کا کہنا ہے کہ مل سی انتقابات کے لیے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اس الیکشن میں ارکان پالیمان ارکان اسمبلی سمیت مقامی عوامی نمائندوں گرام پنچات پردھان بلاک و نگر نگم سمیت دیگر باڈیز کے نو منتخب نمائندے ووٹنگ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے حساس سمجھے گئے کچھ اراخوں میں ووٹنگ کے دوران سینٹرل سیکیورٹی فورسز کو بھی تائنات کیا گیا ہے آخر میں سرکھیں ایک بار پھر تلنگانہ بھر میں کسانوں سے اناج کی خریدی کے مطالبے میں آئی شدت سیاہ پرچموں کے ساتھ احتجاجی ریالیہ وزراء اور ارکان اسمبلیرے کی شرکت بسماندہ طفقات کی ترقی کے لئے کسیار حکومت کر رہی ہے موسیر اقدامان دلی طفقے کی منقیدہ تقریب سے وزراء محمد بحمود علی سنریباز گوڑ ستیبتیرہ تھوڑ اور دیگر کا خطاب تاریخی مکہ مسجد میں رمضان کے پہلے جمعے کا روح پرور منظر فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے ادا کی نماز جمع تلنگانہ حکومت ذریعی کسانوں کے ساتھ ڈائری کسانوں کی بھی ترقی اور بہبوت کے کر رہی اقدامات ملکن ڈائری اپورچنیٹیز کے ذرنوار منقضہ کونفرنس سے وزیر داقلہ محمد بحمود علی اس رواسیادوں کا خطاب مشرقی اکرین کے ٹرین سٹیشن پر راکٹ ٹھملے پیتیس افراد دھلاک سو سے زائز زخمی زیلنس کی رکار روز جنونی طریقے سے شہری آبادی کو کر رہا ہے تباہ اسرائیل کے ساحلی شہر تلبیب میں مسلح تصادم میں دو فراد دھلاک متعدد مقامات پر گولی باری کے باقیات اسرائیلی پولیس نے دہشت گردی سے کیا تابیر تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کا خاکہ تیار سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو کیا بحال وزیراعظم پاکستان عمران خان کی خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کا دیا حکم اور اتر پردیش میں خانون ساز کانسل کی چھتیس سٹوں پر ہفتے کو ووٹنگ بارہ پل کو ہوگی گنتی الیکشن کمیشن نے تیاریاں کی مکمل تلنگان ایکسس میں فلال اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی موسیقی